مین جو چیز ہے نا جو آپ کو بہت انتیوزیازم اور بہت زیادہ فیشنیٹ کرتی ہے مارکوز میں وہ ہے لاس دن کا پاسنگ آؤٹ کیا ہوتا اس دن اس دن آپ کو اپنا انگوٹھا کاٹ کے خون کے ساتھ میں اپنی آپ کو قسم لینی ہوتی ہے اپنا خود کا انگوٹھا کاٹنا ہوتا ہے آپ کو نائف کے ساتھ میں کیا کرنا ہوتا ہے کیا سرمینی ہے ایک نائف آپ کے ہاتھ میں رہ گا نائف کو آپ کو ہی شارپ کرنا ہے تو آپ پتھر سے شارپ کرتے ہو نہیں وہ دیتے آپ کو شارپ کرنے کے لئے دیتے ہیں سب چیزیں آپ کو شارپ کروگے اور جب آپ کی پاسنگ آؤٹ ہوگا تو آپ کی جو قسم پریڈ ہوگی قسم والی بات ہے آپ آؤتھ لیتے ہو آؤتھ لیتے ہو تو اس میں آؤتھ میں آپ کا ساری چیزیں جو مارکوز کی جو آؤتھ ہے وہ ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کیسے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ جل تھل نبھ کو کاؤنٹ کرتے ہو مطلب تینوں چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ انتیم سانس تک میں اپنے دیس کی سیوہ کروں گا تینوں میں جل نبھ اور تھل ملہ پانی میں آکاش میں اور زمین پر جب تک جیوی تھوں جب تک لاسٹ بریت ہے تب تک میں ٹکا رہوں گا تب تک میں سیوہ کروں گا اور یہ قسم آپ کیسے رہتے ہو قسم نورمل نہیں ہوتی ہے قسم آپ کے خون کے ساتھ میں ہوتی ہے اپنا بلڈ خود بہاتے ہو تو آپ کو چاکو دیا دیتا ہے خود کاٹنا ہوتا ہے رائٹ ہنڈ میں چاکو رہے گا لیفٹ ہنڈ کا آپ کو اپنا اوٹھا کاٹنا ہوتا ہے اور پھر کاٹ کے آپ ایسے کر دیتے ہیں تو خون نیچے ٹپک پیسے اور تب آپ اوٹھ لیتے ہیں تب آپ اوٹھ لیتے ہیں بنایا جاتا ہن کو اس طرح سے بہت طاقت لگتی ہے بنانے میں اگر ایسے اور بھی بہت انسائٹ فل شوٹس اور کلپس دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو